بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں ویرز آج میں آپ کے ساتھ ڈیکسو سکسٹی ایم جی کیپسول کا مکمل ریویو کروں گا ڈیکسو سکسٹی ایم جی کیپسول کین کونڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانت کیا ہے یہ سب کچھ میں آج آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویرز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویرز جو لوگ ڈیکسو سکسٹی ایم جی کیپسول استعمال کر رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں ڈیکسو کیپسول سکسٹی ایم جی اور وان ٹوانٹی ایم جی کی پٹنسی میں دستیاب ہوتا ہے ویرز اب بات کرتے ہیں ڈیکسو کیپسول کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں ڈیکسلن سپرازول پائے جاتا ہے جو سٹمک اور ایسو فیگز کی پرابلم نے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ آپ کے میدے کے تمام مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم ڈیکسو سکسٹی ایم جی کیپسول کی پیکچنگ کی بات کریں تو اس کے ایک پیک میں تھارٹی کیپسول ہوتے ہیں جس کی قیمت سیون ہنڈر روپیز ہے اور یہ ہر فارمیسی اور میڈیکا سٹو سے آسانی سے مل جاتا ہے یہ ایک مہنگا کیپسول ہے لیکن یہ بہت جلد اثر کرتا ہے یہ مختلف برینڈ نیم کے نام سے بھی مارکٹ میں دستیاب ہوتا ہے جیسا کہ اومیپرازول اور نیکزیم بغیرہ کیپسول بھی میدے کے تمام مسائل میں استعمال ہوتے ہیں ویئرز اب بات کرتے ہیں ڈیکسو سسٹی ایم جی کیپسول کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں ڈیکسو کیپسول سپیشلی میدے کا کیپسول ہے اور یہ فوری اثر کرتا ہے یہ میدے کی ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے اور میدے کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے جیسا کہ بدہزمی سینے کی جیلن ہارٹ ون وغیرہ کو ختم کرتا ہے اور پیٹ میں ہونے والی گیس کو ختم کرتا ہے ویئرز یہ میدے کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے آپ جب بہت زیادہ سپائسی فوڈ کھا لیتے ہیں جس کی ویسے میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے تو ڈیکسو کیپسول اس کنڈیشن میں بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ کوئی سپائسی فوڈ کھا لیں تو کھانا کھانے کے فوراں بان ڈیکسو کیپسول ضرور کھا لیں تاکہ میدے کے مسائل پیدا نہ ہو اگر آپ کے میدے کی تضابیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ ڈیکسو کیپسول کھا لیں تاکہ میدے کی تضابیت فوری کم ہو جائے ویئرز اب بات کرتے ہیں ڈیکسو کیپسول کے صحیح طریقہ استعمال اور کھوڑا کی ڈیکسو کیپسول کو دن میں دو بار استعمال کرنا چاہیے ایک صبح کھانے کے بعد اور دوسرا رات کو کھانے کے بعد اور یہ کھانے کے بیس منڈ پہلے استعمال کریں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے ویئرز اب بات کرتے ہیں ڈیکسو کیپسول کے نقصانات کی تو اس کے بہت سی کم نقصانات ہوتے ہیں اگر آپ اس کی اوورڈوز لیں گے تو کامن سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جیسا کہ اسٹمک میں پین ہو سکتی ہے نیزیا ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے پیٹ میں گیس وغیرہ ہو سکتی ہے ویئرز یہ تھا ڈیکسو کیپسول کا مکمل ریویو اگر کسی بھی میڈیسن کے مطلق آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہے تو مجھے کمنٹس کریں میں آپ کو آنسور دوں گا ویئرز میں پہلے دو ویڈیو رائزی کیپسول اور ایسو کیپسول پر بنا چکا ہوں جو میدے کے تمام مسائل کے لیے بہت ہی افیکٹیم ہیں اس ویڈیو کا لنکس میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ویئرز میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنسکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ